موسیقی مقصد یہ ہے کہ مرگی کے ریٹ جو ریٹ مجودہ ہم ریٹیلر اس کو مسترد کرتے ہیں یہ عوام کے ساتھ بھی ظلم ہے اور ہمارے ساتھ بھی ظلم ہے اس ریٹ کی بنا پہ دکانداروں کو بلا وجہ جرمانے ہو رہے ہیں ان کا مال جو ہے خریداری مہنگی ہوتی ہے سستے ریڈ میں اے سی ڈی سی آکے بکوا دیتا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے ریٹیلر کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو بھائی یہ جو ہول سیلر جو آرتی صاحبان ہے جو مرگی کی گاڑیاں لے کے آتی ہیں ان پہ بھی کاروائی ہونی چاہیے تاکہ عوام کو بھی ریلی ملے اور دکانداروں کو بھی ریلی ملے کمیشنر کراچی سے کیا اپیل کریں گے یہ بتائیں کمیشنر کراچی سے اپیل کریں گے کہ اس کا میکنیزم بلکل صحیح طریقے سے کیا جائے اور صرف ریٹیلر پہ جرمانے کیوں ہوتے ہیں کیا ہول سیلر مرگی نہیں لے کے آتے کراچی میں ہم تو صرف اپنا جائز منافع رکھ کے آگے سیل کرتے ہیں ریڈ بڑھانے سے اس کے مرگی کے ریڈ بڑھنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ عوام کے ساتھ بھی ظلم ہے اور ریٹیلر کے ساتھ بھی ظلم ہے میں یہی بات کہوں گا کہ جس طریقے سے فارمرز نے ریڈ تیہ کیا ہے کمیشنر کراچی کے ساتھ جو کہ وہ ریڈ ہمیں نہیں ملا جا رہا جو ریڈ تیہ کیا گیا ہے وہ ریڈ ہمیں نہیں مل رہا اور ساڑھے سات سو روپے کلو ہمیں مرگی مل رہی ہے اور اسی کے عوض کمیشنر کراچی کی طرف سے اے سی اور ڈی سی دکاندار کو باری برکم چلان کر رہا ہے تو ہمارے یہ ریڈ کے معاملات ان کو سیدھا کیا جائے اور جو سارفین کے اوپر اس طریقے سے پوٹ ڈالا گیا ہے بلکل مرگی کا کام اس طریقے سے ختم ہو گیا ہے کیونکہ سارفین کی قوت برداش ہے ہی نہیں یہ اور کمیشنر کراچی نے جو ریڈ دیئے ہیں اس ریڈ پہ ہمیں سپلائی نہیں مل رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اسی ریڈ میں ہمیں سپلائی دی جائے تاکہ اور سارفین کو بھی ہم اسی ریڈ پہ چار سو روپے کلو مرگی دیں تاکہ سارفین بھی خوش ہو اور عوام بھی خوش ہو یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے سر اس کے لئے ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اور ہمیشہ سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ایک تاجر ہیں اور کراچی کو ایٹی فیصد جو نا وہ ریونیو جرنیٹ کرتے ہیں ہمارے دکاندار اس کے باوجود ایشیا ضروریات میں ہماری چیز آتی ہے لیکن ہمیں بڑی ہی جیچے کوئی ہی روئین یا چرز بیچ رہا ہوتا ہے اس طریقے سے دکانوں سے لے کے جاتے ہیں ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اس چیز کی کہ ہم ایک اچھے تاجر ہیں اور ہمارے ساتھ جو یہ دوریا میار اختیار کیا جاتا ہے کیا ہم کشمیری ہیں کیا ہم ہندوستانی ہیں ہم اس کراچی میں پاکستان میں رہنے والے شہری ہیں اور ہمارے ساتھ جاتی کی جاتی ہے میں ایوان ابالا اور کمیشنر کراچی سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے دکانداروں کی جو جائز حقوق ہیں اور عوام کے ساتھ جو جاتی کی جاری ہے اس پہ از خود نوٹس دیا جائے ورنہ ہم اپنا احتجاج برپور طریقے سے اس کو طویل کریں گے اور آگے کا لائے عمل پیش کریں گے یہ کہ راو صاحب کا ایک موٹف تھا کہ بھائی کراچی میں منڈی لگنا چاہیے کی کہ اس موٹف کو لے کے گئے کمیشنر کراچی سے اپیل کی ڈی سی ایسی دکانداروں پہ چھاپیں مارتے ہیں نا تو چھاپوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ریٹ مل رہا ہے سپوز پانچ سو روپے کلو یہ بیچ رہے ہیں ساڑھے چھے سو ساڑھے پانچ سو ایسی آتا ہے کہتا ہے اب چار سو روپے کلو بیچو اب چار سو روپے کلو تو ان کو مرگی مل نہیں رہی ہے پہلی بات یہ دکانداروں کو پکڑ کے جو چالان کیے جا رہے ہیں تو آرتیوں کو تو پوشی نہیں رہے کہ بھائی آپ ان کو ریٹ کیا دے رہے ہو یار ریٹ جو ہے آرتیوں کے گاڑی رکھیں ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ ان کو کیا ریٹ میں مرگی دے رہے ہو اب دکاندار کو مل رہی ہے مہنگے اور دکانداروں کی دکانے بچاروں کی بند ہوتی جا رہی ہیں دکاندار سارے کرزی ہو گئے بچارے اور آرتی اور ڈیلر جو ہے وہ مزے اڑھا رہے اس کا اپشن یہ ہے کہ یہ منڈی اپروول کرائی جائے کی جائے اس کے بعد یہ مسئلہ لوگ نہیں تو یہ مافیا ہے مافیا ہے آرتی ڈیلر آرتی ڈیلر گھڑ جوڑے یہ مافیا ہے یہ کراچی کے عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اور یہ اتجاج جو ہے انشاءاللہ اگر یہ مسئلہ نہیں ہوا تو ہائی کورٹ بھی بھی جائیں گے اور روڈوں کا رستہ بھی لیں گے کیونکہ دکاندار بچارے نیچے سے نیچے چلے گئے تقریباً دکاندار کرز میں چلے گئے اور آرتی ازرات ان سے بینیفیڈ لے رہے اتنا پیسہ کرز چڑھا دیا ہے کہ دکاندار مجبور ہو گئے مطالبہ کسے کریں گے مطالبہ کمیشنر کراچی سی ایم کراچی گورنر یہ ساری اتھاٹی ہیں نا اے سی ڈی سی چھاپے مارتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا دکاندار کو اٹھا کے لے آتے ہیں بھائی آپ بیس دار پہ دے دو پچاس دار پہ دے دو چالیس دار دے دو پانچ دار پہ دے دو پوری ٹیم بنا کے لاتے ہیں پانچ پاندار دے دو تراز اٹھا کے لے آتے ہیں تو دکاندار تو بیچارہ مر گیا اور آرتی ازرات ریٹ بڑھاتے جا رہے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے تو ہماری اپیل ہے کمیشنر کراچی اتھاٹی ہے باقی آل دی سی آل ایسی ان کا کام ہے ایسے چوز اس طرح بیئیور کرتے ہیں جیسے یہ لوگ ایروین بیچ رہے ہیں یا منشیات بیچ رہے ہیں جب گاڑی آتی ہے پولیس کی تو یہ لوگ بیچارے ایسے جاتے ہیں جیسے کوئی منشیات فروش ہوتے ہیں منشیات فروش پھر بھی بیٹھتا ہے یہ اپنی عزتیں بچا رہے ہیں سفید پوشیں دکانداریں کراچی کے ان کے ساتھ ظلم ہے اس لئے مجبور ہو کے یہاں تک پہنچنے کے ہماری نوبت یہ ہے کہ ہماری کہیں پہ بھی سنوائی نہیں ہو رہی جب ہماری سنوائی نہیں ہو رہی تھی ہم مجبور ہو کے آخر اپنی شوپ آج بند کر کے یہاں پہ آگے ہیں کہ خدا رہا اب تو ہماری سن لی جائے اور ہمارے کو سکون کے ساتھ عزت کے ساتھ کاروبر کرنے دیا جائے ہمیں کیوں کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں یا ہم ٹیکس نہیں پی کر رہے ہیں یا ہم کیا نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنا کاروبر کیوں سکون اور عزت سے نہیں کر پا رہے ہیں بس ہم اس سوال کے جواب میں آئے ہیں اور ہم اپنے تمام موجز اداروں سے درخواست کرنے آئے ہیں